عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بے یعی پھیلنا کے ذریعہ کیا چیز ہے میرے بھائی بے یعی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لیے ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمائع ہو ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں گئے سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پر اپنے خانون کے سامنے پہنتی ہو آپ تو فیصلہ نہ کریں یہ تو اسی طریقے سے کہ اگر ایک چھوڑی بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے اور آپ کہیں جی اس چھوڑی سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے تو میں نے اس لیے چھوڑی نہیں بیچنی یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا ہے گمان سے بچو اثر گمان جو ہے وہ گناہ ہے آپ نے نہیں کام کرنا آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو عرب کے اندر آپ دیکھیں عورتوں نے بھرکے ہیں نیچے انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے اگر کوئی خود یہ برائی لوگ کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا کپڑے بیچنے والے گناہگار نہیں ہوں گے یہ تو بہت بڑا حکم لگانا ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ نے ٹی وی نہیں بیچنا آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کے اس کے اوپر ہوتا ہے بےودہ فلمیں نہ کوئی بنانا شروع کر دیں آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے آپ نہ کریں البتہ تو چیز ہے ہی صرف برائی ہے جیسے شراب وہ آپ نہ کریں کاروبار اس کا تو کام کے استعمالی حرام کے لیے فیون ہوگی چرس ہوگی ہرون ہوگی اس کا آپ کاروبار نہ کریں سابق